سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں موسیقی ڈائز آپ اس ویڈیو کو ٹائٹل پڑھ کے یہاں پہ آئے ہیں جب میں نے اس کا یہ ٹائٹل پڑھا تھا یہی ٹائٹل میں نے پڑھا تو میں بھی بہت شاکت ہوا تھا یہ کیا چیز ہے لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میں اس سے بہت زیادہ شاک ہوں کیا کس قسم کے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو ہمارے اسلام میں درادے دالنے والے لوگ ہیں وہ کس قسم کی عوام ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے وہ اس کی لوگ خدمت کریں اس کے پاؤں دبا رہے ہیں تو اس کو اس سینس میں لا رہے ہیں کہ اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا منافقت تھی اور کیا رہا کری تھی مجھے اس دیس بھی سمجھ نہیں آتی یار میں آپ کو پہلے بھی ہزار بار کہہ کے میں تھگ گیا ہوں کیار جو اسلام میں بہت ہی خوبصورت سا یہ دین ہے بہت ہی پیارا اور امن کا دین ہے ٹھیک ہے اس میں ایک پیارا سے چھوٹے سے پیغامات ہیں آپ ان پر عمل کریں لیکن ہم نے اسلام کو ہم جو ایک مسلمان ہیں ہم نے کافری اس لئے کہتے ہیں تم لوگ تو آپس میں ساگے نہیں ہیں تم لوگ دوسروں کو مسلمان کیا کروگے کیا رکبندہ جو بلانا تاریخ جمیل صاحب ہے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آج میں کچھ اچھا ہوں آج میں کچھ نمازیں پڑھتا ہوں کچھ اچھے کام کرتا ہوں جسٹ بیکاوز آف دس مین سپیچز ان کی تقاریر کی وجہ سے میں آج میں نہیں بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے لوگ جو ان کی تقاریر کی وجہ سے بہت صدر ہیں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے کتنی زندگی ہیں اس بندے نے بیٹر کی ہیں کتنے لوگوں کو اس بندے کے طرح ہدایت میں لیے لیکن یار آپ لوگ ایک بیس سیکنڈ کے کلپ کو لے کر آپ کس طرح سے وہ منافقت پھیلارے ہیں کیا رہا ہم کس قسم کے لوگوں میں مجھے ان لوگوں کی دماغ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک مسلمان ہو کر جو دوسرا اتنا بڑا عالم اتنا بڑا سکولر ہے پورا پاکستان چھوڑ کے پوری دنیا اس کو مان دی ہے تو دو ٹکے کہ میں وہ ایسے ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا جن کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ لوگ مو اٹھا کے اٹھ کے کہہ رہے ہیں کیا رہی حالانکہ اگر ایک بندہ غلط بھی ہونا تو ہمارا رائٹ نہیں بنتا ہم اس کو بندے غلط کی اتنا بڑا سکولر ہے ایک بہت بڑا سکولر ہے اس کے پاس نالج ہم اس سے غلط نہیں اگر وہ غلط بات کہتے تو ہمارا نہیں رائٹ بنتا ہمیں اتنا نالج نہیں ہے تو ایک بندہ جو بیچارہ اتنا اچھا بندہ جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اس کو ہم غلط کہہ رہے ہیں تو کہاں کہاں یہ مارت توک ہے کہ جس بندے نے اپنی پوری زندگی یہ کہہ کے لگا دی ہے کہ بھئی توبہ کر لو اپنے آپ کو جہنم سے بجا لو جس بندے نے آج سے کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کی ان کے وہ شیعہ کے خلاف نہیں بھولا جو کہ واقعی غلط ہیں تو اس بندے کو آپ اس طرح سے اگر رییکٹ کریں تو میں نے جب یار یہ ویڈیو فیس بک پہ میں نے دیکھی تو میں بہت مہران ہوا کہ یار کس قسم کے لوگ ہیں حالانکہ اس ویڈیو میں اس کلپ میں کچھ ایسی بات بھی نہیں تھی جس بات کو لے کر ہم کہیں کہ یار اس نے کوئی ایسی کو منافقی نہیں ہے ریاکاری والی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یار آپ نفرت نہ پھیلائیں آپ پیار پھیلائیں اگر آپ ایک بار اس بندے کو سن لیں گے میرے بہت ساری جاننے آلیں آج سے تین چار سال پہلے کی بات ہے تو ہاں ہاں تاریخ جمیل کیا ہے یہ اب وہ اس نے گزتاکی کری میں انکہ بھی اس کو سن لو ایک بار بیٹھ کے اب وہی بندے کہہ رہے ہیں کہ یار واقعی جو اہل سنت ہیں یار واقعی اس بندے میں بات ہے واقعی بندہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا وہی بندے ڈیلی اس کی تقریب جو ڈیلی سوبوں میں آتی ہے وہ سنتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہمیں جو نبی کی سیرے جو اس بندے نے بیان کر دی میرا نکھیال ہے کہ بھی اور بندہ بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یار آپ ان چیزوں سے یہ ایک مسلمان کا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ یار اسلام کو پھیلائیں پیار کو پھیلائیں نفرت کو نہ پھیلائیں یہ ایک نفرت پھیلتی ہے پتہ نہیں کچھ لوگ جن کو اتنی سینس نہیں ہوگی کہ وہ یار واقعی یار تارک جمعی تو ہے یہ کر رہے ہیں حالانکہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ میری اس بات سے مطفیق کہیں میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے سینس کو سبسکرائب بنا نہ بھولیں اللہ حافظ